بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری اینڈ یور واشنگ گلوبل ویلیج فارنی دوستو شاہ محمد صاحب کے فارم کی ویڈیو ہے اور حسب روایت ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ کوالٹی کی شکینوں والا مال جسے کہتے ہیں کوالٹی اور گرنٹی والا مال یہ جانور آپ کو اس ویڈیو میں دکھائے جائیں گے سارے جانور گرنٹی والے ہیں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو تھوڑا سا بھی لو کلاس ہو لو کوالٹی مال شاہ محمد صاحب لے کر ہی نہیں آتے گائے نمبر ایک پیور چولستانی کلر چیک کریں جناب اس کا ریوڑ کی گائے ہے دوسرے سوئے میں ہے جھو قاسم کا کے ریوڑ کی آپ سمجھ لیں ایک بہترین گائے ڈھونڈ کے لائے ہیں بچھری اس گائے کے ساتھ ہے چھے دانت میں یہ گائے ہے اس وقت جناب اور اس گائے کا دوسرا سوئے ہے اور پچھلے سوئے کا ریکارڈ سولہ ستنہ لیٹر تھا اب یہ گائے انشاءاللہ اٹھارہ لیٹر پلس کرے گی ڈیماند جو ہے وہ میں آپ کو ان کی کمبائن بتاتا ہوں صرف ایک گائے جو ہے اس کی میں آپ کو ڈیماند بتاؤں گا گائے نمبر چھے کی باقیوں کی جو ڈیماند ہے وہ ایک نوے سے دو پینسٹھ کے درمیان ہے جو گائے سمجھ آتی ہے خریدنا چاہتے ہیں اس گائے کا سکرین شارٹ لے کر شاہ محمد صاحب کے یہ جو نمبر سکرین پر نظر آ رہے ہیں فیس بک پر ویڈیو دیکھنے والے بھائی بھی انہی نمبروں پر ڈریکٹ رابطہ فرمائیں گے ماشاءاللہ سارے جانور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کی کوالٹی میں تھوڑا سا بھی شبہ ہو یہ گائے نمبر دو دیکھیں جناب دس من وزن ہے اس کا اور بڑی لوڈ والی گائے ہیں اس وقت ہے جی یہ پلیگنٹ کوالٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی دس سے بارہ دن کا ٹائم ہے جی اس گائے کے پاس لاست ملک ریکارڈ اس گائے کا تھا سولہ سترہ اٹھارہ لیٹر یعنی آپ سترہ اٹھارہ لیٹر اس گائے کا ریکارڈ لاست ملک ریکارڈ کہہ سکتے ہیں گائے ہے جی دوسرے سوہے میں اور ماشاءاللہ دیکھیں کیا زبدست ہیوانہ ہے ابھی ہیوانہ یوں سمالنے کچھا ہے ابھی دس بارہ دن کا ٹائم ہے اس کے پاس ناف جھالر میں اور چھے دانت میں ہے ابھی صرف چھے دانت چیک کریں ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں اور کسی بھی بڑے سیمن کے لیے بڑی موضوع قسم کی گائے ہے دس من پلس وزن ہے یہ ہیوانہ چیک کریں ماشاءاللہ صاف سترہ ایک نمبر چیز جسے آپ کہتے ہیں کوالٹی مال یہ وہ چیز ہے آگے چلیں تیسری گائے چیک کرتے ہیں یہ بھی ہے جناب جھوک کاسم کا کے ریور کی اور ہے دوسرے سوہے میں چار دانت ہیں جی اس کے چار دانت کی یہ جانور ہے یہ گائے ہے اور کوالٹی والی کمال کی بچھری جناب اس گائے کے ساتھ ہے پیور چلستانی بریڈ میں جناب بچھری آپ کو نظر آ رہی ہے اور ابھی یہ گائے جو ہے وہ صرف چار دانت میں ہے سوہ ہے اس کا دوسرا یہ چیز بھی چیک کریں اور پچھلے سوہے کا جو ریکارڈ تھا وہ اس گائے کا تھا پندرہ سے سونہ لیٹر ہیوانہ آپ کے سامنے ہے مجھے ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھنوں کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں مٹ بھر زبدس قسم کے تھن لگے ہوئے ہیں اور جو گائے کا باڈی کنڈیشن سکور ہے سٹرکچر ہے وہ تو خیر آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں بریڈ کو سمجھتے ہیں وہ جانور کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں بڑی شریف سی سوہ سیل قسم کی گائے ہے گھر کے لیے بہترین ہے گائے نمبر چار سہیوال میں چولستانی کا اور ہلکا سا جرسی کا بھی کراس ہے تیسرا سوہ ہے جس گائے کا یہ چولستان کا تھپا آپ کو اس کی تھائی کے اوپر لگا ہوا واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور یہ ہے جس چھ دانت میں تیسرا سوہ چھ دانت اور فریش ڈلیوری ہے اس گائے کی ماشاءاللہ ایک خوبصورت سا بچھڑا بھی اس گائے کے ساتھ ہے اور اس گائے کا جو پچھلے سوہ کا ریکار تھا وہ تھا سولہ سے ستنہ لیٹر سولہ سے ستنہ لیٹر جناب اس گائے کا ریکار تھا سہیوال میں چولستانی اور جرسی کا ہلکا سا کراس ہے ایک بڑے سٹرکچر میں ایک بڑے باڈی کنیشن سکور میں ماشاءاللہ یہ جناب آپس میں تھوڑی سی انہوں نے تکروازی کی بہرحال جی جانور خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور اس کی چلائی پھرائی آپ کو چیک کروائی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں یہ چیز چیک کریں پہلے سوہ میں ہے جناب پہلا سوہ اور جانور کا سٹرکچر چیک کریں پریگنٹ ہے جناب چار دانت میں ہے اور چولستانی پی اور چولستانی بریڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے ناف جھلر والی گائے اور باڈی کنیشن سکور بھی ماشاءاللہ اس گائے کا پہلے سوہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں اور ہیوانہ ماشاءاللہ بڑا شاندار اور صاف سترہ ہیوانہ تھنوں کی کنیشن دیکھ لیں بلکل ونڈ برابر ہے ایکول ڈسٹینس پر اس کے تھن ہیں اور چیز کالٹی ہے کالٹی بتا رہی ہے کہ جناب یہ جانور ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں یہ آپ چیک کریں زبدست ابھی یہ گائے پریگنٹ ہے اور اس کے پاس یوں سمیلے ٹائم تھوڑا سا رہ گیا اور بس ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ ڈیلیوری دے گی اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اسی سٹائل کی ایک خوبصورت بشری پیدا ہو تاکہ اس کی بریڈ آگے چلے کیونکہ ایسا کوالٹی جانور کی جو نسل ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے گائے نمبر چھے جناب جرسی میں فریزین کا کراس جو بھائی کراس گائے ہیوی ملک والی لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل گائے ہے پچھلے صبح میں یہ گائے اٹھائیس لیٹر دودھ کرتی رہی ہے چھے دانت میں ہے جناب پانچ دن ہو چکے ہیں ڈیلیوری دے چکی ہے یہ گائے اور اس وقت حاضر ٹائم تیلیس چوبیس لیٹر دودھ یہ پروائیڈ کر رہی ہے اس کی ڈیمانڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تین پچاسی تین لاکھ پچاسی ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں شاہ محمد صاحب آپ کے ساتھ کنسیشن گنجائش یقیناً کریں گے اور اتنے دودھ میں اس قیمت کی گائے کمال زبدست جناب اور پچھلے سوے میں اٹھائیس لیٹر تھا اس سوے میں آپ اس کا حیوانہ تو چیک کریں کیا زبدست ماشاءاللہ پڑھا کریں جانور خریدنا ہو یا نہ خریدنا ہو نظر لگ جاتی ہے ماشاءاللہ ضرور پڑھا کریں ایک کوالٹی والی چیز ہے جناب اور دیکھیں کالے تھنوں کے اندر آخری گائے جناب اس ویڈیو کی ساہیوال میں ہے اور یہ بھی بڑی لوڈ والی گائے ہے وزنی گائے ہے لاست ملک ریکارڈ اس گائے کا بھی پندرہ سونہ لیٹر تھا اور ایک خوبصورت سا کیوٹ سا بچھرا اس گائے کے ساتھ ہے اور یہ گائے بھی وزنی گائے ہے آپ اس کو بھی کسی قسم کا ہیوی سیمن رکھوا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ جانور جو ہے یہ اس سیمن کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں حاضر ٹائم چودہ لیٹر دودھ ہے جس کے پاس تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی